اسلام علیکم ادرز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ پرگنٹ ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے پرگننسی کیر ٹیپس ٹیورنگ ایدل ازہ ہے ہمارے آج کی ویڈیو کا ٹاپک تو اگر آپ پرگنٹ ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ پرگنٹ عورت کو ایدل ازہ پر کون کون سی اتیاتے کرنی چاہیے ایدل ازہ کا تیوار ہر گھر میں بہت ہی اتمام سے منایا جاتا ہے تقریبا ہر گھر میں قربانی ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایدل ازہ پرگننسی میں آپ کو قربانی والے گھر میں ہوتے ہوئے کون سی مشکلات ہوتی ہیں اور ان کو کس طرح سے حل کرنا ہے ہماری اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا ہمارے چینل مدر ڈائیڈی کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن پریس کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ پرگننٹ ہیں اور آج سے پہلے آپ نے قربانی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی تو آپ قربانی دیکھنے سے بچیں کیونکہ جب قربانی ہوتی ہے تو خون نکلتا ہے اور بلڈ دیکھ کر موسٹی پرگننٹ لیڈیز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کچھ کھانے پینے کا دل نہیں کرتا وامٹ آتی ہے اور جب کچھ کھانے پینے کا دل نہیں کرے گا تو آپ کو ویکنس ہو سکتی ہے جس سے آپ کو اور آپ کے بیبی کو نقصان ہو سکتا ہے نمبر سیکنڈ پوائنٹ ہے سکیوٹروم اینیملز یعنی اگر آپ کا فرس ٹرائمیسٹر ہے یا آپ پریگننٹ ہے تو اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے دور رکھیں جس سے دیکھ کے آپ کو جھٹکا لگ سکتا ہے یا جس چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے اگر آپ کو جانوروں سے ڈر لگتا ہے یا آپ نے پہلے کبھی قربانی ہوتے ہوئے نہیں دیکھنی تو آپ اپنے آپ کو ایسی جگہ سے دور کر لیں جہاں پہ ایسی ایکٹیوٹی ہو رہی ہو اپنے گھر والوں کو اس چیز کے لئے کنونس کریں کہ آپ کو اس چیز سے ایریٹیشن ہے پرابلم ہے یا آپ کو ڈر لگتا ہے تو اگر آپ پریگننٹ ہیں تو اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچا کر رکھیں نمبر تھرڈ پوائنٹ ہے سلیور انٹیک اگر آپ کو کلیجی پسند ہے توافر مقدار میں ویٹمین اے پا آ جاتا ہے جس سے آپ کے بیبی کی نشن مارک کو نقصان ہو سکتا ہے تو فرس ٹرائمیسٹر میں ہیں اگر آپ تو کلیجی کھانے میں اتیاد کریں بلکہ میں یہ ریکمینڈ کروں گی آپ ہرگز کلیجی مت کھائیں لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر نے خون کی کمی بتائی ہے تو یا آپ کو ریکمینڈ کی ہے تو ماشاءاللہ سے اید پہ ہر گھر میں کلیجی موجود ہوتی ہے تو آپ ہفتے میں ایک بار یا دو بار اگر آپ کا سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے تو آپ کلیجی کو کھا سکتی ہیں کلیجی میں بہت زیادہ تعداد میں پروٹین پایا جاتا ہے پروٹین آپ کی باڈی کے لیے بلڈنگ لوگ کا کام کرتا ہے بچے کی نشنما اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو آپ کلیجی کھائیں آپ کی آئرن کی ڈیفیشنسی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ کلیجی میں وٹیمن اے پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے بچوں کے آئیز کی نظر کے لیے اور اس کے علاوہ گروت کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن فرس ٹرائمیسٹر میں کلیجی کھانے سے پرہیز کرنا ہے اس کے علاوہ کلیجی میں وافر مقدار میں فالک ایسٹ پایا جاتا ہے فالک ایسٹ ویسے تو آپ کو ٹیبلٹس کے ذریعے ملتا ہے لیکن قدرتی طور پر مل جائے تو کیا ہی بات ہے تو اس لیے کلیجی اگر آپ کا سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے تو ضرور کھائیں نیکس پوائنٹ اس میٹ ان ٹیک یعنی آپ نے گوشت کو کس طریقے سے کھانا ہے آپ نے گوشت کو پروپر پکا کر گلا کر کھانا ہے آپ نے ادگلہ گوشت نہیں کھانا اس سے آپ کو ٹیکسو پلس موسیز نام کی بیماری ہو سکتی ہے جس سے آپ کے گردن کے اور بگلوں کے نیچے گلٹیاں بند سکتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو لانگ ٹرم تک بخار ہو سکتا ہے اور آپ کو ویکنس ہو سکتی ہے جو آپ کے بیبی کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے کولیسٹرول کا مسئلہ ہے ڈائیبیٹیز کا مسئلہ ہے تو آپ نے گوشت کو ایک حد تک کھانا ہے گوشت کھانے میں اتیاد کرنی ہے اگر آپ کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے میدے کی تضابیت کا مسئلہ ہے تو بھی گوشت کھانے میں اتیاد کریں اوم روٹین میں اگر کوئی انسان گوشت کھاتا ہے تو اس کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر آپ پریگنٹ ہیں تو آپ کے لیے یہ ایشو کریٹ ہو سکتا ہے تو اس لیے واک کو معمول بنائیں اگر گوشت کھائیں اس کے علاوہ گوشت کھائیں تو ساتھ دہی کا استعمال کریں کچھی لسی کا استعمال کریں اور ایک مقدار میں کھائیں اور اوور ایٹنگ ہرگز مت کریں اس کے علاوہ کوشش کریں کہ چیزیں جو ہیں ان کو تازہ ہی کھائیں جیسے متن اور بیف ہیں ان کو تازہ کھائیں فریز زیادہ چیزیں مت کریں ایسی چیزیں جن کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو سکتا ہے تو ان کو فریز کم کریں لیکن اگر آپ چاہتی ہیں فریز تو ان کو بہت ہی کم کانٹیٹی میں فریز کریں اور اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے صاف کر کے گوشت کو فریز کریں اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے علاوہ مٹن اور بیف میں بہت زیادہ نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں پروٹین ہوتا ہے سورس آف آئرن ہوتا ہے ویٹمین اے پائے جاتا ہے فولک ایسٹ پائے جاتا ہے تو اگر آپ کھاتی ہیں تو کھائیں لیکن ایک مقدار میں آپ نے ہرگز اوور ایٹنگ نہیں کرنی آپ نے اپنی طبیعت کا خیال رکھنا ہے اور اس اپنی طبیعت کے حساب سے سب کچھ کھانا پینا ہے آپ گوشت کے کوفتے بنا کر بھی کھا سکتی ہیں آپ سمپل کوفتے بنائیں اور ان کو فریز بھی کر سکتی ہیں پانی میں ان کو بوائل کر کے ہافٹ کھوک کر کے فریز کر لیں اس کے علاوہ آپ چپل کباب کی صورت میں کھا سکتی ہیں گوشت کو ساتھ میں سبزیاں فرائے کر کے اس کے علاوہ آپ سیکھ کباب کھا سکتی ہیں دہی کے ساتھ آپ لے لیں آپ ساتھ سیلٹ کھائیں اور اس کے علاوہ آپ شامی کباب کی صورت میں آپ کبابوں کو بنا کے فریز کر سکتی ہیں اس کے علاوہ پائوں کی بات کرتے ہیں یہ تو بہت ہی من پسند ڈش ہے سب کی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کھائیں لیکن ایک مقدار میں کیونکہ پائے بہت گرم ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ پائوں کی ریسپی موجود ہے بہت لذیذ بہت مزے کے پائے ہیں تو آپ ان کو ضرور بنائیے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا فرسٹ ٹرمیسٹر ہے تو آپ نے کلیجی نہیں کھانی اگر آپ کا سیکنڈ اور تھرڈ ٹرمیسٹر ہے تو آپ کلیجی کھا سکتی ہیں ہفتے میں ایک بار کم مقدار میں آپ کلیجی کو بھی ڈیفرنٹ طریقے سے بنا کر کھا سکتی ہیں لیکھ مسالہ کلیجی فرائی کلیجی اب توے پے کلیجی کو نمک اور کالی مرچ لگا کر بھون کر بھی کھا سکتی ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا پرگننسی کا کون سا منت ہے اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمارے چینل مدر ڈائل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اس کے علاوہ بیل آئیکن پریس کرنے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے آپ کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت دلی عید مبارک اپنا بہت بہت خیار رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ